ڈلی پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل نے سودھ کھور اور لینداروں کے دباؤں میں آ کر آدمہ حتیہ کر لی امنت تک ہیڈ کانسٹیبل نے مرنے سے پہلے آٹھ پیچ کا سوسائیڈ نوڈ بھی لکھا ہے جس میں گاؤں کے ہی تین لوگوں کو اس نے اپنی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے ماملا بہدرگر شہر سسٹے نیا گاؤں کا ہے جہاں صبح کے سمیں ڈلی پولیس میں ہیڈ کانسٹیبل کے پت پر کاریرات پرمین نام کے سکش نے فانسی کا فندہ لگا کر آدمہ حتیہ کر لین اٹھائیس ورشے پرمین فلحال رازدھانی ڈلی کے پریتم پورا تھانے میں تینات تھا مرتک پرمین کے چاچا اور بھائی نے بتایا کہ پرمین کا گاؤں کے ہی تین لوگوں کے ساتھ پیسے کا لین دین تھا جنہوں نے پرمین کو موٹے بیاز پر پیسہ دیا ہوا تھا حالانکہ پرمین نے اپنے سوسائیٹ نوٹ میں لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر پیسے واپس دے چکا تھا لیکن اس کے باوجود بھی اروپیو نے اس پر دباؤ ڈال کر اس کی ساری زمین اپنے نام کر لی چھوٹے دو بچے ہیں ایک دو سالکہ ہے ایک چار سالکہ ہے اب ان کے پاس اس کی پرمین کی جمین جائے داد گھر دباؤ نے اپنے نام کروا لیا تھا کیا کیا نام ہم دباؤں کے آپ جانتے ہیں دباؤں ہے جی ایک تو مکیس سنوف حواسنگ ہے اور ایک مہندر سنوف جگرام ہے تالا سنوف لیلا رام ہے جس نے اس کو پیسے پس پرسینٹ پر دے رکھے جینا آرام کر رکھا تھا بچارے کے پاس کوئی بھی اپسن نہیں ہے آخری میں اس نے نہیں کیا کہ اپنے آپ کو ختم کر لینا ہی ٹھیک ہے جو ایک دلی پولیس میں ملاجیم کے ساتھ ایسی درگٹنا ہوئی ہے ایسی گٹنا گٹی ہے تو ایک عام آدمی کا جینا تو کیسا ہوگا سوچ کے دیکھیں تو ریڈ کونسٹیبل ہے خود حوالدار ہے دلی پولیس میں وہ اس کا گھر سے نکلنا ہم اس کی لوگا تھا گیٹ بند گر کے اندر چھوکے رہتا تھا باہر نکلتے ہی اس کی گھردن پکڑ لینا چھوٹے چھوٹے بچوں کا کوئی سارا نہیں بچا اس کی جو جمین تھی وہ جمین ساری خریفت وہ اپنے نام کروا لی گئی پلوٹ ہے وہ سب اپنے نام کروا لیا گیا مکان ہے ایک مکان تو اس کے پیتا جی نے بنا کے دیا تھا اس ٹائم پہ پچی سال پہلے پرانا مکان ہے وہ بھی اوزنو نے اپنے نام کروا رکھا ہے وہ اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اروز باہر چھوٹے باہر سوچنا ملی ایک ایسے ایسے پرون نے فاسی لگا دی میں اپنے گھر سے گیا تو وہاں پہ کافی لوگ کھڑے تھے جو ہم نے اندر جا کے دیکھا پنکھے سے چننی باندھگر فاسی کو لگتا ہوا تھا اس کو اتار لیا گیا ہم ہسکٹل لے گیا اس کو سرکاری اپنا بادروگٹ سرکاری سیویل ہسکٹل جہاں گی ڈاکٹر صاحب نے امری تبوشیت کر دیا اس کی جیب سے پرون کی جیب سے جس میں نام مکیس ایلیس توتا سنوفا واشنگ مہندر سینی اور کارا یادو اور رام سین لنبڑدار اور کافی نام ہے جس سے پیسے انہوں نے دے رکھے پروین نے پیسے دے رکھے ایک ایسے ایسے کی نپال ہے دلی پرویس میں کر کے جو بھی ستر لاکھ روپے نوکری لگانے کے ایویج میں پروین سے ادارے لے رکھے پروین نے وہ پیسے دےنے کے لیے گاؤں کے جو نامی گاؤں میں آدمی ہے ان سے پیسے اٹھائے اور دے دیا جو کی بیاج پہ پیسے اٹھائے اور پروین پتاتا تھا کہ میں نے لگ بھگ سارے پیسے دے چکا ہوں اور جو کچھ بیاج تھا وہ بھی آدھے سے فالکو دے دیا لگن یہ دباؤں بناتے تھے گھر پہ آگے دباؤں بنانا اور اس کی منٹلی ٹورچر ہو گئے آج پروین نے اپنی جیون لیلہ سماپت کر لی اور لگ بھگے ایک سال پہلے راکیش اور درمیندر پتاتے ہیں کہ انہوں نے دو لات روپے دیے 48% شہگڑا کے حزاب سے اور دباؤں بنا کے پلاٹ ولاٹ نام کرالی اور ہی نیگے چا چتا ہوں میں ایک لڑکا ہے ترون سنوک خزان آروپیوں میں ایک دلی پولس کا بھی کرمچاری شامل ہے جس نے پروین کے رشتے داروں کو نوکری لگوانے کی ایوز میں 70 لاکھ روپے پروین سے لے رکھے ہیں پروین نے سوسائیڈ نوٹ میں صاف طور پر لکھا ہے کہ اس نے کب کب اور کتنے پیسے سودھ کھوڑوں اور لینداروں کو دیئے ہیں پروین نے سوسائیڈ نوٹ میں پولس سے اس کے سارے پیسے اپنے دو بچوں کو دلوانے کی گوہار لگائی ہے پریجنوں نے پروین کو پرتاڑت کر آتمہتیا کے لیے مجبور کرنے والے آروپیوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کیے جانے کی بھی مانگ کی ہیں فلحال پولس نے پریجنوں کے بیان کے ادھار پر ماملہ درچ کر لیا ہے ساتھ ہی آروپیوں کے دھرپکڑ کے لیے کوششیں بھی جاری ہیں لیکن آروپی کب تک پولس کے گرفت میں آتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی جھجر سے جگدی پرادشان ستے خبر موسیقی